بلٹن میں خوش آمدید سٹاک مارکٹ میں روز نئے ریکارڈ بننے لگے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تاریخ کی نئی بلندرین حد کو چھو لیا ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا تفصیلات جانتے ہیں کاویش میمن سے جی کاویش بلکل دیکھیں سٹاک مارکٹ میں روزانہ کی بنیاد پر ہی ایک نیا ریکارڈ قائم ہوتے ہوئے جا رہا ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی مارکٹ میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد مارکٹ نوے ہزار آٹھ سو اٹھاسی کی سطح پر ٹریٹ کر رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں میں ساتھ مارکٹ ایکسپرٹ شریعت بٹ موجود ہوں تو جانتے ہیں شرطہ بتائیے گا کیا میجر ریزن نے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ ہوا اس کے بعد جو دیگر مالیاتی ادارے ان کا اعتماد بھال ہوا کیا یہ اصل وجہ ہے یا کوئی اور معامل ہے دیکھیں ہم بارہ یہ بات ذکر کرتے ہیں جو مارکٹ کی مین ٹریگرز ہیں جو مارکٹ کو کنٹینیو بڑھاتے جانے ہیں اس پر ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھا آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے بعد جو انٹرنیشنل انویسٹر کا کانفیڈنس بہال ہوا ہے پاکستان پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹرین فائننسی کے حوالے جو پاکستان کی مشکلات تھی اس کا خاتمہ کیا ہے فائننس منسٹر کا بہت کامیاب دور آ رہا ہے امریکہ کا جانہوں نے جے پی مورگن سے بینک آف امریکہ سے آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن ڈیولپنٹ بینک آلموس تمام بڑے اداروں سے عالمی مادلیاتی داروں سے ملاقات کی ہے اور پاکستان کی فائننسی کے حوالے سے بات کیا ہے پاکستان آگے پینڈا بانڈ ایشو کرنے جا رہا ہے سی پیک ریوائی ہو رہا ہے اوہر آل ہیپننگ ہو رہی ہیں ایکانومی کے اندر کافی پوزیٹیو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کی ریفلیکشن پاکستان سٹاک مارکٹ میں دیکھنا ہے ریزل سیزن جا رہی ہے آج بھی مارکٹ میں آٹو سیکٹر کے دو تین ریزلز ہیں آپ نے دیکھا کہ ریکووری تھی آٹو سیکٹر پر ریکوور ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ایکانومی میں دوبارہ سے ایک جان بنتی جارہی ہے آپ دیکھیں گے چار تاریخی سٹیٹ بینک کو پاکستان کی مانٹری پالیسی آنانس کرنے جا رہے ہیں مارکٹ ایکسپیکٹ یہی کر رہی ہے کہ ٹو ہنڈڈ بیسی پوینٹ ریٹ کٹ آپ دیکھیں گے اس کے اندر اسی ایکسپیکٹیشن پر مارکٹ کنٹینیو بڑھتی آ رہی ہے لاس ویک بیس پرفارمنگ مارکٹ رہی ہے پاکستان سٹاک مارکٹ جس پر مارکٹ نے فائیس پرسنٹ زائد انکیز دیکھا ہے تو سارے عوامل ہیں جس کا اثر پاکستان سٹاک مارکٹ پر ہو رہا ہے اور مارکٹ کنٹینیو بہتر پرفارمنگ کرے دیکھ رہے ہیں ایکانومی کے حوالے سے اچھے انڈکیٹر سامنے آ رہے ہیں وہیں پر سٹاک مارکٹ میں جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال ہویا ہے جیسا کہ شریعہ بٹ میں سٹاک ایکسپٹ موجود تو ان کا کہنا تھا مختلف ریزنز ہیں مختلف عوامل ہیں جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے وفاقی اردو یونیورسٹی میں تنخواہوں کی ادمدائیگی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا عبدالحق کے اسادزہ کی جانب سے کلاسز کا بائیکارڈ جاری جنرل سیکیٹری انجمن اسادزہ روشن سمرو کہتے ہیں کہ وائز چانسلر اسادزہ کے خدشات کو سننے کے لیے تیار نہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سید زبیر راشد سے جی زبیر اس وقت میں موجود ہوں وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس میں اور اردو یونیورسٹی کے گلشن کیمپس اور عبدالحق کیمپس کے جو اسادزہ ہیں وہ ہاؤس سیلنگ مشروط کی جانے کی حوالے سے جو ہے وہ سرابہ احتجاج ہیں اور یہ احتجاج کا جو سلسلہ ہے ہمیں غزشتہ ایک مہینی سے اسی طریقے سے دکھائے دے رہا ہے کہ کبھی کلاسز کا بائیکارڈ ہو جاتا ہے تو کہیں اسادزہ ایڈوین بلوک کے باہر جو ہیں اپنے حقوق کے لیے جو ہیں آواز اٹھاتے ہیں احتجاج ہے ریکارڈ کرواتے ہیں انجیمن اسادزہ کی کیے گئے فیصلے کے مطابق آج بھی کلاسز کا جو بائیکارڈ ہے وہ کیا گیا ہے اور وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس اور گلشن کیمپس میں تعدری سی عمل جو ہے وہ موطل ہے اس وقت میرے ساتھ جنرل سیکیٹری انجیمن اسادزہ روشن سومروم موجود ہیں ان سے آپ کی بات کراتے ہیں روشن صاحب یہ معاملہ کب تک چلے گا وائس چانسلر سے آپ لوگوں کی کوئی بات ہوئی کوئی پیشرفت ہوئی ظاہری بات ہے معاملات تو اس وقت تک چلیں گے اس طرح سے جب تک وائس چانسلر صاحب کے اندر کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں آتی اور جہاں تک بات آپ نے ہاؤس سیلنگ کی مسئلہ صرف ہاؤس سیلنگ کا نہیں ہے مسئلہ تنخاؤں کا بھی ہے مسئلہ جو ہے وہ پینشن ہولڈرز کا بھی ہے اور مسئلہ یہاں پر جو ملازمین ہیں ان کے خلاب بے وجہ کاروائیوں کا بھی ہے سکسان نہ ہو انتظامیہ جو ہے وہ بیٹھے بہت شکریہ روشن صومر صاحب آپ کا کچھ طالبیں آپ دے سکتے ہیں کہ اپنی ہی مدد آپ کے تحر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اساتحظہ سراپہ احتجاج ہیں مجھے بتائیے اسٹرائک کو سپورٹ کر رہے ہیں یا انتظامیہ کے ساتھ اسلام علیکم سب سے پہلے تو تقریباً بیس ڈیس کے ہمارے کلاسیں پرمنٹ لیے ایک بائیکارڈ کا ہے جو سلسلہ اسازہ کی تنہوں کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم بائیکارڈ ہی کریں گے ظاہرہ اسازہ کو جب تک پہنے ہی ہوں گی تو کیسے اپنے ایک اکٹیوٹیز کو استعمال کر کے یا معاشی کنڈیشن کو بروگاہ لائے ہماری کلاس نے تو ہمارا سب سے زیادہ یہ ہے کہ قیمتی نقصان بھی ہو رہا ہے کہ ہم آئیں پڑھنے کے لئے تو بقیادر کلاسیں بھی نہیں ہو رہی اردو انیورسٹی کے معاملہ جو ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں ایک جانب انجمل اسازہ کی کال پہ تدریسی عمل محتل ہے جبکہ دوسری جانب انتظامیاں کسی بھی قسم کا کوئی موقف دینے سے گریزہ ہے جبکہ تیسری جانب جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اسٹرائک پہ جو اسازہ ہیں ان کے حق میں جو ہیں آواز یہاں پر اٹھا رہے ہیں لیکن ایک جانب انہوں نے شکوہ بھی کیا کہ پڑھائی کا جو لقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے چیئرمین حاجی جمیل زیا کی زیر صدارت اورنگی ٹاؤن کانسل کا آتما اجلاس تین اہم قراردادیں کسرت رائز سے منظور کر لی گئی جماعت اسلامی کے عراقین نے احتجاجاً واک اوٹ کیا مزید بتائیں گے رزوان احمد جی رزوان جبکہ اورنگی ٹاؤن کا کانسل اجلاس منقض ہوا ہے جس میں مختلف قراردادیں بھی منظور کی گئی ہے جبکہ اپوزیشن کے عراقین نے بائیکارٹ کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹاؤن کے چیئرمن ان سے بات کرتے ہیں آج جو ہے ٹیم سی اورنگی کا آٹھویں اجلاس جو ہے یہاں جو ہے رکھا گیا تھا ٹیم سی اورنگی میں اور اس میں تین ایجنڈہ تھے تین ایجنڈے پہ جو ہے یہاں پہ ہمارے جو ہے عراقین تھے وہ جو ہے اس قرارداد کو منظور کیا گیا ہے اس کے باوجود پہلا دوسرا تیسرا جو ہے ہونے کے باوجود بیچ میں جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں تین لوگ ہیں لیکن ہم ان کے رسپیکٹ کرتے ہیں ابھی پیسلے دنوں ہم نے ان کے جو ہے لائٹ وغیرہ جو پچاس پچاس لائٹیں ہم نے دی ہیں اس کے علاوہ بھی جو کام بولتے ہیں وہ جو ہے میں کرتا رہتا ہوں لیکن انہوں نے ٹیم سی کے افسران کو بولا کہ نہ ہی لیں دیکھیں ان کو میں نے سمجھایا کہ ایک ہفتے کے بعد آپ آئیں ہم جو ہے ابھی کام ہو رہا ہے یہ بیلڈنگ میں جو ہے کنسکشن کا کام ہو رہا ہے پورا بیلڈنگ اجرا ہوا ہے آپ آئیں ہم آپ کو وہ کر دیں گے تو بولے ہم بائیک ہٹ کرتے ہیں ہم نے کہا چلے دیں آپ کے تو تین لوگ ہیں آپ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے آپ اس طرح وغیر کر رہے ہیں تو ہم نے ابھی تین قراردار جو ہے ابھی منظور کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اورنگی کے لیے بہتر عوام کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں یہ بجٹ میں جو کچھ ترائن کی جو قراردار منظور ہوئی ہے یہ معاملہ کیا ہے یہ بجٹ میں جو ہے وہ ہمارے جو دو آدار چوبیس پچیس کا جو ہمارا بجٹ جو پیش کیا گیا تھا اس میں جو ہے ہمارے بجٹ آفیسر کی طب سے کچھ جو ہے اس میں جو ابھی جیسے میں گرین آئیلنڈ پارک بنا رہا ہوں تو اورنگی میں جو ہے یہ پارک جو بنا رہا ہے اس کی بجٹ کی جو وہ جو رکھا تھا قیمت جو ہے اس میں کم رکھا گیا تھا تو اس کے لیے جو ہے یہ جو ہے ریوائز کیا گیا ہے کہ ہم اس پہ بجٹ بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے اورنگی میں جو ہے بچوں کو جو ہے اچھی سہت اندرسلی کے لیے پارک تفریح محول جو ہے دیا جائے اس وئے سے جو ہے یہ رکھا گیا تھا بلکل کہا یہ جا رہا ہے کہ کانسل کا یہ اجلاد جو ہے عوامی فلاہ و بیبوت کے منصوبوں میں پیشرف کے حوالے سے جو ہے منعقد کیا گیا تھا جس میں آپوزیشن کے عراقین نے اختلاف کیا اور بائیکارٹ کیا ہے لیکن اجلاد جاری رہا اور قراردادیں تین قراردادیں منظور کی گئی ہیں بتایا جاتا ہے جو کہ قصرت رائے سے منظور کی گئی ہیں میر کراچی بریسٹر مرتزہ وہاب کے حکامات پر تجاوزات کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں محکمہ انٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر امار خان کہتے ہیں کہ زلہ وستی میں سات ہزار روڈ پر چار نومبر سے گرینڈ آپریشن شروع ہوگا علامہ ترابی روڈ پر اور شہرہ فیصل سے بھی تجاوزات کا خاتمہ کریں گے مزید بتا رہے ہیں شویب مختار جے بالکل بلدی عظمہ کراچی کے محکمہ انٹی انکروچمنٹ کی شہر میں تجاوزات کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں کن مقامات پر آئندہ آنے والے دنوں میں گرینڈ آپریشن ہونے جارہا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں بلدی عظمہ کراچی کے انٹی انکروچمنٹ کے سینئر ڈائریکٹر امار خان یہ بتائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں تجاوزات کے خلاف دن اور رات میں کاروائیاں جاری ہیں نائٹ آپریشن کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تو آگے اور کیا پلان ہے ابھی رات کو ہم نے صبح سادھ بھی جا کے ختم کیا ہے کلفٹن بلوک ٹو میں اور ون میں ہماری کاروائی جو ٹارگیڈڈٹ تھی وہ یہ ہے اب جائے تر ہارڈ انکروچمنٹ کے اوپر ہے سینٹرل میں پھر اس کے بعد ہم نے یہ شارف ایسل پہ سٹارٹ کر آوا ہے جو کیونکہ سی ایم صاحب کی سخت احکامات ہیں ہمارے جو ملشتر صاحب ہیں لوکل گورنمنٹ کے ان کے اور میر صاحب کے سخت سے سخت ابھی جو ہے نا کہ کسی قسم کی کوئی بھی ہمیں اس پہ ریزیسٹنس نہیں ہونی چاہیے روتلس قسم کا آپریشن کریں اور ہمارے آپریشن جو ہیں وہ ابھی بہت روتلس ہوتے جا رہے ہیں ہم کسی قسم کی ریزیسٹنس نہیں لیں گے اس لئے ہم لوگ سٹارٹنگ سے اناؤنسمنٹس بھی کروا رہے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے لاؤڈ سپیکرز پہ پیمفلٹس کے طور پہ کہ اپنی انکروچمنٹس کو ختم کر دیا جائے ورنہ اس پہ سخت ایکشن ہوگا سارے ڈی سیز الحمدللہ آن بورڈ ہیں جو ایس ایس پیز ہیں وہ سیکیورٹی بھی پروائیٹ کر رہے ہیں اب آپ سوچ لیں نا رات کے ساتھ بے تک ہمارے ساتھ تقریباً بورڈ بیسن تھانے کی جو پولیس تھی وہ صبح ساتھ بے تک ہمارے ساتھ تھی اور الحمدللہ بہت اچھا ایکشن ہوا اسی طرح ہمارے ٹارگریٹیٹڈ آپریشنز چلتے رہیں گے ساتھ میں میگا آپریشنز بھی چلتے رہیں گے جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں شہر کے تمام ازلہ میں جو ہے مرحلہ وار انٹی انکروچمنٹ جو ہے وہ تجازات کے خلاف کاروائیہ کرے گا میئر کراچی بیرستر مرتضی وحاب کے خصوصی حکمات پر یہ کاروائیہ کی جا رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر سے تجازات کے خاتمے کے لیے اور ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے جی چارجڈ پارکنگ کے تھیکوں میں بدنوانیوں کے کے ایم سی اور کے ڈی اے کے چارجڈ پارکنگ میں بے زابط گیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف رپورٹ کے مطابق زیلہ سینٹرل ایسٹ ویسٹ کورنگی اور ملیر میں بے زابط کیا ہوئی ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے مد میں انیس کروڑ پچاس لاکھ جمع نہیں کرائے گئے تفصیل جانتے ہیں نمائندہ آجز جمالی سے جی آجز آجز یہ گزشتاف کے سندس سبلی میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ منظور ہوئی تھی اس رپورٹ میں چارج پارکنگ کے بارے میں بڑے بیانہ قسم کے انکشافات ہیں بتایا گیا ہے کہ ٹیکوں کے مد میں بدلوانی ہوئی ہے کہ ایم سی اور کی ڈی اے دونوں کے جو چارج پارکنگ ہیں ان دونوں میں بے زابط گیاں دیکھی گئی ہیں زیلہ سینٹرل ایسٹ ویسٹ کورنگی اور ملیر میں یہ بے زبط گیاں ہوئی ہیں بتایا گیا ہے رپورٹ میں کہ ایڈوانس ٹیکس کے مد میں جو انیس اور پچاس لاکھ روپے جمع ہونے پہ وہ جمع ہی نہیں کرائے گئے سال دوہزار اکٹارہ سے سال دوہزار بیس تک کی وصولیوں کا جو حدف کا وہ بھی پورا نہیں ہوا ہے چار کروڑ سال لاکھ روپے کی وصولیاں ہی نہیں کی گئی ہیں جبکہ جو ٹھیکے دیئے گئے ہیں چارج پارکنگ کے کم سے سالوں کے بجائے منپسند ٹھیکے داروں کو یہ ٹھیکے دیئے گئے ہیں اور اس محرات بات یہ ہے کہ دو کروڑ چھبیس لاکھ انتکانہ ہزار روپے غیر سرکاری رسیدوں مطلب وہ پرنٹیڈ رسیدیں ایسی تھی جن پہ سرکاری سٹیپ نہیں تھے اس پہ یہ رقم وصول کی گئی ہے منسپل کمشنر ایس نے 41 لاکھ روپے کی وصول کی جائے نہیں کی تاگیا ریپورٹ میں کھڑا جنرل کیارج پارکنگ جو ہیں ان تمام معاملات کے ذمہ دار ہیں جی آج اس جمالی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ گنے کی قیمت مقرر نہ کرنے اور شگر ملز نہ چلانے کے خلاف ترخواست پر سمات سیکیٹری زراد اور کین کمشنر کی چانب سے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت برہم عدالت نے سیکیٹری زراد اور کین کمشنر سے چار نومبر تک جواب طلب کر لیا مزید جانتے ہیں ممتاز جمالی سے جی ممتاز اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے سیکیٹری زراد اور کین کمشنر سے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کی ہے سیکیٹری زراد اور کین کمشنر کی جانتے ہیں جواب جمع کرانے کی مولت خلط کی گئی ہے عدالت میں سیکیٹری زراد اور کین کمشنر سے چار نومبر تک جواب خلط چلی ہے سیکیٹری زراد کا کہنا ہے سندھ ہائی کورٹ میں ٹھیکوں میں عدم شفافیت کے خلاف ٹھیک ادار کی درخواست پر سمات ہوئی کی ایم سی نے جواب جمع کرانے کے لیے محلت کی استعداء کرتی عدالت نے ایک ہفتے کے اندر کی ایم سی سے جواب طلب کر لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے جی ممتاز دیکھیں جے آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں چیف جسس کی سربراہی میں دو رکنی بیچ نے آگست دو ہزار تئیس کے بعد جو کراچی کی سڑکوں کی مرمت کے لیے ٹھیکے دیئے گئے تھے ان کی ٹھیکوں کے ٹھیکوں میں بے ذابطی کو خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات ہوئی ہے ایک مرتبہ پھر کی ایم سی کے وکیل نے عدالت میں جواب جمع کرانے کے لیے محلت کی استعداء کی ہے لہٰذا دوران سمات جو درخواست گزار کے وکیل ہیں انہوں نے موقف وقت تیار کیا کہ آگست دو ہزار تئیس میں بارشوں کے بعد اکتالیس اسکی میں جو ہے منظور کی گئی تھی جو کہ بغیر ٹینڈر جو ہے ٹھیکے دیئے گئے سیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے جس پر دوران سمات عدالت نے موقف وقت تیار کیا جو فوری نویت کے مرمت کے ٹھیکے تھے ان میں سیپرا کا قانون نہیں ہوتا جس پر جو درخواست گزار کے وکیل ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ کوئی فوری نویت کے ٹھیکے نہیں تھے نہ ہی فوری نویت کا کوئی ایسا نوٹیفکیشن کوئی اصلاف فیصلہ کیا گیا ہے لہٰذا جو ٹھیکے دیئے گئے تو اس کے مد میں بھی دو عرب روپے مانگے گئے ہیں جو کہ میر کراچی کے بغیر منظوری کی یہ ٹھیکے منظور کیے گئے ہیں لہٰذا کیمسی کے وکیل نے عدالت سے موقف وقت تیار کیا کہ ان کو جواب جمع کرانے کے لیے محلت دی جائے جس پر عدالت نے اس درخواست کی جو مزید سمات ہے وہ پانچ نومبر تک ملتوی کر دی ہے کل سے گرمی کم ہوگی محکمہ موسمیات نے کراچی کا موسم بہتر ہونے کا امکان ظاہر کر دیا چیف میٹ سردار سرفراز بولے پارا سینتیس سے انتالیس ٹگری سینٹی گریڈ پر آ جائے گا مزید جانتے ہیں اقصہ شاہد سے جی اقصہ جی بلکل شہر کراچی کا موسم بادستور جو ہے وہ گرم دیکھا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گدرشتہ ایک ہفتہ سے جو گرمی کا پارا ہے وہ سینتیس سے انتالیس سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ جا رہا ہے جس کے باعث جو ہے وہ موسم کافی گرم ہے شہر کراچی میں گرمی کا راج مستقل طور پر برقرار ہے مطلب مکمل طور پر صاف ہے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیف میٹرولیجس سردہ سر فراز موجہ نے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کوئی اچھی خبر سنا دیں کہ گرمیاں کب ختم ہوں گے نومبر میں آنے والا ہے کب سردی آئیں گے دیکھئے کراچی میں ایکچولی اکتوبر روایتی طور پر گرمی ہوتا ہے تیسرا گرم ترین مہینہ اگر آپ ایوریس ٹیمپریچر دیکھیں میئی پھر جون تیسرا گرم ترین مہینہ اکتوبر ہوتا ہے اور اکتوبر میں گرمی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب تک مونسون رہتا ہے ستمبر کے اند تک تو سی بریز اچھی چلتی رہتی ہے سمندری ہوا ہوتی ہے اس کے باعث ٹیمپریچر مائل رہتے ہیں اور چونکہ وہ سی بریز ختم ہو جاتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اکتوبر میں تو یوجیلی اکتوبر میں دن کے پہلے حصے میں ہوا کا روخ ہوتا ہے شمال مشرق شمال مشرق یہ شمال مغرب یہ شمال ان تین اطراف سے جب بھی کراچھی کی اوپر ونڈ کا فلو رہتا ہے تو گرمی ہوتی ہے دوسری وجہ یہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ ایک لو پریشر ایریہ دو لو پریشر ایریہ اس بنے نچے کراچھی کے جنوب میں نچے سمندر میں جو ایک امان کی طرف نکلا ڈیپریشن کی صورت میں اور دوسرا لو پریشری کی صورت میں یمن کی طرف نکلا تو اس کے باعث بھی سی بریز ڈسٹرب رہتی ہے تو یہ وجہ رہی کراچھی میں گرمی پڑھنے کی اور اب کل سے امید ہے کہ جو ٹیمپریچر 49 پلس میں جا رہا تھا اس میں کمی آئے گی کل آج 38 یا 49 جا سکتا آج بھی آج بھی گرم دن ہے لیکن کل اس میں کل سے آنورڈ پھر ایک سے دو ڈگری کی کمی آ جائے گی تو 36 سے 38 کی رینج میں ٹیمپریچر اگلے چند دن تک اکتوبر کے جو باقی دن ہے یا نومبر کے پہلے شروع کے دن اس رینج میں آ جائے گا پھر گرم تو ہوگا دن پھر بھی گرم گزرا کرے گا لیکن جو بہت شدت کی گرمی تھی بہت چل چلاتی بھی دھوپ ہوتی تھی 49 پلس ٹیمپریچر اس میں کمی آ جائے گی جو سردیاں جو پڑھیں گی تو وہ دسمبر کے وقت میں پڑھیں گی اور جو موسم جو ہم دیکھیں گے کہ بہتر جو ہوگا وہ نومبر کے جو مٹ سے ہوگا کہ راتی محسوس کی جائے گی جبکہ ابھی سردارت سرفراس کے جانب سے جو ایک اچھی نا ویڈیو سنائی گئی ہے کہ کل سے جو ہے جو گرمی کا پارا مستقل طور پر جو انتالی سنڈی گریٹ تک جا رہا ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک سے دو ڈیگری تک کمی آ جائے گی اور جو اس قدر گرمی شدت محسوس کی جاری ہے یہ تھوڑی بہت جو ہے وہ کم ہو جائے گی ہم دیکھنے جو شمال مگرد سے چلنے والی ہوایں وہ بھی کافی خوشک ہو تھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ موسم جو ہے وہ کافی گرم رہتا ہے اور کراچی کے باسی جو ہے ایسا موسم میں کافی چرچڑا ہے وہ رہتے ہیں لہٰذا امید کی جاری کہ آگے آنے والے دن جو ہے وہ اچھے گزریں اور ٹھنڈ جو ہے وہ جلدی سے آج ہے ڈیپٹی سپیکر نوید انتھنی گیزرے صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس آج سپہر کو ہوگا محکمہ ثقافت و سیاحت کے بارے میں وقفہ سوالات ہوں گے زلاوستی میں منشیات کے بھرتے رجحان پر توجہ دلاؤ نوٹس ایجنڈے میں شامل ہے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے آجس جمالی سے جی آجس جی دیکھیں سندھ اسمبلی کا اجلاس دو دن کے وقفے کے بعد آج سپہر تین بجے شروع ہوگا ڈیپٹی سپیکر نوید انتھنی اجلاس کی صدارت کریں گے جہاں تک بات ہے آج کے ایجنڈا کی ایجنڈا جاری ہو گیا ہے وقفہ سوالات ہو گیا جو محکمہ سکافت اور سیاد کے بارے میں ہے صوبائی وزیر زلفکار شاہ اس محکمہ کے یقیناً ان ممبران کے سوالات کے جوابات دیں گے آج کے اجلاس میں کچھ توجہ دلاؤ اور نوٹس ایجنڈا میں شامل ہیں جس میں پی ایس ون تھارٹی کے بارے میں ایک توجہ دلاؤ اور نوٹس ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس پی ایس دلاؤ سینٹرل ہے جہاں پہ منشاعت اور منشاعت کے استعمال اور مختلف مقامات پہ منشاعت پروشوں کی عماج گاہے ہیں اس کے بارے میں وزیر ایکسائز اور ٹیکسیشن سے نوٹس لینے کا کہا گیا ہے ایک توجہ دلاؤ اور نوٹس ہے کورنگی کے لیبر کے پرائمری اسکول کے بارے میں ایک تعلقہ جوہی کا علاقہ ہے کچھو اس کے بھی ایک پرائمری اسکول کے بارے میں توجہ دلاؤ اور نوٹس جو ہے وہ آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں مختلف محکموں کے آڈٹ ریپورٹس ہیں ہوتا یہ ہے کہ آڈٹر جنرل آف پاکستان مختلف محکموں کے حسابات کے بارے میں سندھ اسیمبلی کو اپنی ریپورٹس بیچتا ہے جو اسیمبلی منظوری دیتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ ریپورٹس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے پاس چلی جاتی ہیں تو آڈٹر جنرل آف پاکستان کے آج بھی ایجنڈا میں متعدد محکموں کے بارے میں ریپورٹس ہیں جو آج اسیمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے کسی کی اسیم کی قانون سازی بل سرکاری یا کوئی قرارداد آج کے ایجنڈا کا حصہ نہیں ہے البتہ ایوان میں کوئی بھی قرارداد یا بل پیش بھی کر سکتا ہے تو یہ ہے آج کے اطلاعس کا ایجنڈا محکمہ سہد سندھ کے متحد کماری ٹاؤن کے آر ایچ سی کی امارت انتخائی خستہالی کا شکار ہے امارت کے اندرونی حصہ کئی بار گر چکا ہے ڈاکٹرز نرسز اور مریض ہوف کا شکار ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ابراہیم رن سے جی ابراہیم جو دیکھیں بلکل اس حقہ موجود ہیں آر ایس سی کے ماری ٹاؤن میں جس کی امارت انتہائی خستہال ہو چکی ہے اور یہاں پر کام کرنے والا عملہ بھی شدید خوف کا شکار ہے جبکہ یہاں پر آنے والے افراد بھی شدید خوف زیادہ ہیں ہمارے کامرمن کاشف دکھا سکتے ہیں کہ یہ لیبر روم ہے جو کہ آر ایس سی کا ہے جہاں پر ڈیلیوریز ہو رہی ہیں ابھی بھی پیشنٹ اندر ہے خاتون جبکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیو کے حوالے سے بھی یہاں پر موجود ہے سسٹم جبکہ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارڈ لکھا ہوا گائنی وارڈ یہاں پر جنرل اوپیڈی چلے لی یہاں پر مریض موجود ہیں جبکہ اس کے علاوہ اگر بہر کی بات کریں تو بہر بھی ہم دیکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیو کے حوالے سے یہاں پر بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائے جا رہے ہیں اور یہاں پر ٹیمیں بھی موجود ہیں جو کہ پولیو سے بچوں کے قطرے بھی پلوائے ہیں ساتھ ساتھ میں وٹیمنٹ اے کے اضافی قراب بھی دی جاری ہے تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ امارت انتہائی خستہ حال ہو چونکہ یہ بہرونی مناظر ہیں جبکہ اس کے علاوہ آپ کو اندرونی مناظر دکھائیں تو ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں سٹاف یہاں پر تمام عملہ موجود ہیں اور پولیو ورکر بھی موجود ہیں لیکن اسپتال کی جو امارت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندرونی حصہ گرنے سے پنکھا جو ہے وہ ٹیڑا ہو چکے اور یہاں پر انتہائی برا حال ہے کہ یہ امارت کبھی بھی گر سکتی ہے سمندر کے کنارے پر یہ آر ایسی بنا ہوا ہے کیماری ٹاؤن کا اور جبکہ اس کے علاوہ یہاں پر بڑی تعداد میں ڈاکٹر اور دیگر جو پولیو ورکر یہاں پر روزانہ کی بنیادوں پر خدمات سر انجام دیتے ہیں لیکن افسوس کی باتیں کہ یہ امارت انتہائی خستہ حال ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں پر خوفزد ہیں تو اس حوالے سے جو ڈی اے چو کے ماری ہیں انہوں کا بھی کہنا تھا کہ انہوں نے آلہ حقام کو کئی بار خطر لیکن اس پہ شنوائی نہیں ہوئی لیکن جو باقی سٹاف تو آرہے لیکن یہ خوف کی علامت ہے یہاں پر یہ امارت کسی وقت نہیں گر سکتی تو اس حوالے سے جو یہاں پر موجود ہیں سٹاف کام کرنے والے ہیں انہوں نے اپیل کیے کہ خدا رہے اس امارت پر بھی توجہ دیجئے تاکہ یہ بہتر انداز میں یہاں پر جس طرح مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں وہ خدمت کا سلسرہ جاری رکھیں شہر میں سبزی فروشوں کی منمانیاں کم نہ ہو سکی سرکاری نرخوں پر سبزیوں کی خریداری شہریوں کا خواب بن گئی آج بھی سرکاری اور بزاری قیمتوں میں واضح فرق ہے تفصیلات بسیم افتحار کی رپورٹ میں دیکھئے کراچی میں سبزی فروشوں کی منمانیاں اروج پر شہری سرکاری نرخوں پر خریداری کو ترز گئے لال آلو سرکاری قیمت ایک سو چار کے بجائے ایک سو تیس اور سفید آلو سرکاری قیمت انتر کے بجائے نوے روپے کلو بیچا جا رہا ہے پیاس کی سرکاری قیمت ایک سو پندرہ روپے ہے جو ایک سو اسی روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے لہسان سرکاری قیمت چار سو پچھانوے کے بجائے چھے سو چالیس ادرک چھے سو تیس کے بجائے آٹھ سو اور لیمو پانچ سو انتیس کے بجائے سات سو روپے کلو فروخت ہو رہا ہے جبکہ دیگر سبزیاں بھی سرکاری نرخ سے زیادہ قیمت پر دستیاب ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے سبزیاں اس حد تک مہنگی ہو چکی ہیں کہ اب صرف محدود اور ضرورت کے مطابق خریدنے پر مجبور ہیں سبزی فروش کہتے ہیں کہ اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں جبکہ سبزی منڈی میں ہی سرکاری قیمتوں پر عمل نہیں ہوتا سر بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ مہنگے بیچیں گے چلو صرف میں مہنگے بیچوں یا ایک دس دکاندار اور مہنگے بیچیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹیلے والا بھی مہنگے بیچے اور سارے دنیا مہنگے بیچے یہ تو نہیں ہو سکتا ظاہر ہے جب چیز وہاں سے مہنگے ملے گا تو ہم بھی مہنگے بیچیں گے اب یہ ہے کہ ان کی قرائے خرچیں اتنے ہیں کہ جیسے پہلے ہر سبزی جیسے مٹر پچاس آٹھ روپے کلو ہوا کرتا تھا سردیوں میں جیسے سیزن ہو جاتی تھی گاجر چالیس پچاس روپے کلو وہ چیز تو نہیں رہا بھی اس لیے کہ ایک گاڑی کا خرچہ کرایا جو ہے تقریباً تین ساڑھی تین لاغ روپے ہو جاتا ہے شہر میں سرکاری قیمتوں کی خلاف ورزی نہ صرف مہنگائی کے طوفان کا سبب ہے بلکہ شہریوں سے سبزیوں سمیت اشیاء ضروریہ کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں کیمرامین شازے برزا کے ساتھ بسیم افتخار سٹی ٹوئنٹی